اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جس سورے کا نام ہی سورے محمد ہو اس سورے کو سننے سے آپ لوگ خود سمجھ جائیے آپ کو کتنے فائدے نصیب ہونے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورے محمد سنانے والے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو سورے محمد کی چند فضیلتیں بیان کرنے والے ہیں یہ سورے بہت زیادہ پاورفل ہے اگر اس کی پاورفل کو میں بیان کرنا چاہوں تو بھی بیان نہ کر پاؤں لیکن اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پلے کر دیئے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ادھورا نہ چھوڑیں کیونکہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو ادھورا چھوڑیں گے تو آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے اس لیے ہر مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ سورے محمد پڑھنا یا سننا بہت ضروری ہے آج آپ کو موقع ملائے تو آپ لوگ اس سورے محمد کو سن کر ضرور جائیں پیارے دوستو اس سورے محمد کو سننے یا پڑھنے کے حیرت انگیز فائدے ہیں آج کل کے ظالم محل کو دیکھے ہوئے ہر مرد اور عورت سورے محمد کو پڑھ کر یا سن کر گھر سے نکلے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ واخیریت گھر لوٹے اور جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج کل جو محل چل رہا ہے اس محل کو دیکھتے ہوئے ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان صبح کو ایک مرتبہ اس سورے کو سن لیا کرے اور پورا دن ہر بری آفت اور ہر ظالم سے محفوظ رہ سکے اب آپ لوگوں کی مرضی ہے دل ہو تو شیئر کر دینا ورنہ کوئی بات نہیں ہے پیارے دوستو یہ سورے بڑی بابرکت والی ہے یہ سورے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے مشہور ہے جو شخص روزانہ صبح با شام ایک مرتبہ اس سورے کو پڑھے یا سنے اسے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرمی سے محبت پیدا ہو کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل دین ہے اور جسے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل ہو گئی ہے اور اگر کسی شخص کے اوپر مشکل کا پہل ٹوٹ جائے یعنی کہ اس کے اوپر کوئی مشکل آ پڑے اور اس سے گھر کے سب لوگ پریشان ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ صرف ایک مرتبہ اس سورے کو پڑھ لیا کرے یا سن لیا کرے اور ہر آیت پر آمین کہتا جائے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی زندگی کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی شرط یہ ہے سات جمعوں تک پڑھنا ہے اور ہر جمعے کو ایک ہی بار پڑھنا ہے یا سننا ہے یہ سورے محمد دشمن پر فتح پانے کے لیے بہت زیادہ اثر دار ہے اگر کسی شخص کا کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ چالیس دن تک اس سورے کو ایک مرتبہ پڑھے یا سنے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کا دشمن کمزور پڑھ جائے گا اور اس سورے کو سنتے یا پڑھتے وقت اپنے دل میں جو بھی شخص جو بھی حاجت یا تمنا کو رکھتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس شخص کی وہ دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اور اس شخص کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگ جس وقت میں اس سورے کو ابھی سنیں اس وقت میں اپنے اپنے رکے ہوئے کاموں کو اپنی اپنی خواہشات کو اپنی اپنی تمناوں کو اپنے دل میں رکھیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج آپ لوگ مایوس لوٹ کر نہیں جائیں گے اگر کسی شخص کو برے خواب آتے ہوں تو وہ اس سورے محمد کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ کر یا سن کر سو جائے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کو کسی بھی طریقے کے درابنے خواب نہیں آئیں گے آئیے دوستو اب ہم لوگ سن لیتے ہیں سورے محمد اس سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں کم سے کم اگر آپ لوگ روز نہ سن سکے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ اس سورے محمد کو ضرور سن لیا کریں اور آج بھی آپ لوگ اس سورے کو سن کر ضرور جائیں تو پیارے دوستو یہ رہی سورے محمد اتبعوا الحق من ربهم کذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا لقيتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوساق فاما منا بعد واما فدان حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعدكم ببعض والذین قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ویصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ایوالذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذین کفروا فتعسل لهم یعضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انسل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم وكأي من قرية هي اشد قفة من قريتك التي اخرجت اخرجت كاهل اغناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بين دم ربه كمن صين له سوء عمله واتبعوا اهباءهم مثل الجنة التي بعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبان لم يتغير طعم وانهار من خمر لزة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو بخالد في النار وسقومان حميما فقد تعامعاهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا اهباءهم والذين اهددوا سادهم هدى وآتاهم تقبعهم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغدا فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكرهم فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومسباكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فاذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال غيد الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من المؤوت فأولى لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الأمور فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فألعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن عم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كذكره ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون بجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخت الله فكره رضبانه فأحبط عمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أذغانهم ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم عمالكم ولنبلبنكم حتى نعنم المجاهدين منكم والصابرين ونبلب أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط عمالهم يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم ها فيحفكم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفس والله الغني وأنتم الفقراء وإن تدولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں نے سورة کو سنا میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وطالع آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اللہ آمین کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھئے کہ معلم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور مجھے پوری یہ بھی امید ہے آپ سوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالع آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے